کراچی میں صورتحال کیا ہے جہاں پر سندھ بھر میں نماز جمعہ کے اجتماعات محدود کر دی گئے لوگ ڈاؤنگ میں تین گھنٹوں کے لیے سختی کر دی گئی ہے اس وقت میمن مسجد کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد محسن انہی سے تفصیلات جان لیتے ہیں محسن پچھلے ہفتے جب یہ اعلان ہوا تھا کہ نماز جمعہ آدھا نہیں کی جائے گی لیکن میمن مسجد میں کافی تعداد میں نمازی موجود تھے کہ آج جو احکامات جا رہی ہیں اس کے احتیاطی تدبیر کے طور پر کیا اغنامات کیے جا رہے ہیں جی شویب دیکھیں بلکل میں اس وقت میمن مسجد کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر انتظامیہ کے جانب سے میمن مسجد مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے میمن مسجد کے باہر جو پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائنات ہے لیکن میمن مسجد کا جو مین گیٹ ہے اس پر تالہ لگا دیا گیا ہے اور اندر سے کناتے لگا کے مکمل پیک کر دیا گیا ہے گزشتہ جمعہ کو ہم نے دیکھا تھا کہ میمن مسجد کے ساتھ شہر کے دیگر مقامات پر جو ہے وہ مساجدوں میں جو ہے وہ جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی جس میں جو ہے وہ درچن بھر کے خریب جو ہے وہ ایف آئی آرے بھی مختلف تھانوں میں کاتی گئی تھی لیکن حکومت سندھ کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آرے جو ہے وہ واپس لے لی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس جمعہ یعنی آج کا جو جمعہ ہے اس کے لئے سختی سے اکامات جاری کیے گئے تھے کہ کوئی بھی جو ہے وہ مساجد کی طرف رکھ نہ کرے نماز پڑھ نہیں ہے تو گھروں میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھی جاتی جا سکتی ہے جبکہ مسجد میں جو ہے وہ موزن پیشمہ اور دیگر عملہ جو موجود ہوتا ہے چار سے پانچ افراد کا وہ جو ہے وہ مسجدوں میں نماز جو ہے وہ جمعہ کی ادا کر سکتے ہیں بعد دیگر سورج جو ہے وہ دوسرے افراد جو ہے وہ گھروں پہ بیٹھ کے نماز ادا کرے اس کے علاوہ لگ ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ یہ آج اعلان کیا گیا تھا کہ تین سے بارہ سے تین جو ہے مکمل شہر میں جو ہے لوگ ڈاؤن رہے گا کوئی بھی مساجد یا گھر سے بھار اچھا ہم حسن بلکل آپ نے دوسرمائی کی حکومتی اکامات جیس کی پیروی کرنے کا کہا گیا ہے یہ بتائیے بارہ بجے سے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کہا جارہ تک سختی کر دی جائے گی اب یہ بتائیے کہ سڑکوں پر اس وقت کیا صورتحال ہے بلکل شویب دیکھیں اس وقت بارہ تو بج چکے ہیں اور بارہ بجے کے بعد سڑکوں کی صورتحال یہ ہے کسی نے جو ہے وہ پولیس اور رینجرز نظر آ رہے ہیں یہ شہر کے مقتلی مقامات پر جو ہے وہ رینجرز پولیس کی جو ہے وہ اضافی نفری جو ہے وہ طلب کر لی گئی تھی اور مقتلی مقامات پر جو ہے وہ چیک پوسٹے بھی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں میرا کیمرمن اگر بلال دکھا ہے تو اس وقت میرمیلسیت کے پاس جو ہے وہ میرمیلسیت کے اطراف کا روڈ جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ سیل کر دیا گیا تھا یہاں پر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں جبکہ ڈی آئی جی ساؤت جو ہے شدیر خربی وہ بھی جہاں پر جو ہے وہ اس وقت آئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر جو ہے وہ یہاں پر آگر آن آف کیا ہوا ہے کسی بھی شخص کو جو ہے وہ بھار نکلنے کے جو ہے وہ اجازت دی نہیں اجازت نہیں دی جا رہی یہاں پر جو ہے میرا کیمرمن اگر پھر سے اگر دکھائے تو یہاں پر صرف پولیس سیل کار جو ہے وہ موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی جو شخص ہے یہاں پر موجود دکھائے نہیں دی رہا نہیں روڑوں پر جو ہے وہ یہاں پر گاڑیاں چل رہی ہیں جبکہ دیگر صورتحال شہر کی بھی وہ اسی طرح کی ہے ہے کہ عوام جو ہے وہ گھروں کے اندر ہی جو ہے وہ محدود کر دی گئی ہے اور پولیس جو ہے وہ گلیوں روڑوں پر جو ہے وہ گشت پر معمور ہے جی بلکل گشت پر معمور ہے اس وقانون نافذ کرنے والے تندہی کے ساتھ لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں خود سڑکوں پر موجود ہیں لوگوں کی حفاظت کے لیے اور عوام کو سندھ حکومت کی جانب سے جو پیغامات ارسال کیے گئے ہیں اس کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہیں بہت شکریہ محمد محسن آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے